اللہ پر بھروسے کی کہانی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خامن کسی وجہ سے لمبی مدد کے لیے غائب ہو گیا اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی جب میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اگر دوپیر کا کھانا کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا سبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ایک رات کو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا بیٹی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی بے قراری جب حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجاہ قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کرتا ہے یہ سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہِ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا سے فراغت پر پانی کی پٹیاں تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا جب میں یہ سب کچھ بار بار دوراتی رہی تو کسی نے دروازہ کٹ کٹ آیا اس حیرت کے ساتھ کے بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے میرے والد نے پوچھا کون اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس نے بلایا ہے میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر نے بچی کو کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیے میری فیس دیجئے اور میں چلتا ہوں میں نے آہستہ سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر تھوڑا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلائیا تھا کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے ہم لوگوں نے ڈاکٹر کے موز سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آیا ہے میں نے حمد کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلائیا بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلان شخص کا گھر نہیں ہے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا ہمسائہ ہے یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش رہا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جوں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دعائیں اور کچھ گھرے لیے ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو اللہ ہمیں ہماری جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار اس ذات باری تعالی سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے اللہ تعالی مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمان آنے عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و ایمان رکھتے ہوئے ہر مسئیبت امتحان آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا موتاج کرے اور تاہیات این سرات مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے وقت نزا کلمہ توحید اور رسالت نصیب فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ